چلک رہا آگے یا جی آگا اردو کا سنہی راجام یہ شام غزل تو دیکھیے ہے آزم گڑھ کے نام جاکہ یہ کہہ دے کوئی شولوں سے چنگاری سے پھول اس بار کھلے ہیں بڑی تیاری سے جاکہ یہ کہہ دے کوئی شولوں سے چنگاری سے پھول اس بار کھلے ہیں بڑی تیاری سے اور بادشاہوں سے بھی پھیکے ہوئے سکے نہ لیے بادشاہوں سے بھی پھیکے ہوئے سکے نہ لیے ہم نے خیرات بھی مانگی ہے تو خودداری سے ہم نے خیرات بھی مانگی ہے تو خودداری سے یہ خوددار لوگ ہیں آزم گڑھ والے جو خودداری کے لیے جیتے ہیں خودداری کے لیے مرتے ہیں اور خودداری کے لیے پورے ہندوستان میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں آئیے دوستو جناب شہاب نمانی کے بعد ایک اور نوجوان شاعر کا استقبال کرتے ہیں جس نے اس مشاعرے کے آغاز میں آپ سے گفتو کی تمام شورہ کے آنے سے قبل جس نے آپ کو باندے رکھا اس سجد نوجوان شاعر کے درے دل پر دستک دیتے ہیں جنابِ حارون آزمی سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مختصر اور مخصوص کلام سے نوازیں اس پر بیٹھے تمام استاد الشورہ اور مہمانان آپ تمام لوگوں کے بیچ میں سلام عرض کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ ہی کا بھائی ہوں آپ ہی کے آگوش میں پلا بڑا ہوں آپ کے سامنے پر وان چڑھا ہوں ہمت کرتا ہوں آپ کے سامنے چند اشار پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں دیکھئے گا حلال پدائیونی صاحب سادہ لوہوں سے سادہ لوہوں سے نہ بھٹکے ہوئے انسانوں سے سادہ لوہوں سے سادہ لوہوں سے نہ بھٹکے ہوئے انسانوں سے جنگ لڑنی ہے جنگ لڑنی ہے ہمیں وقت کے شیطانوں سے جنگ لڑنی ہے ہمیں وقت کے شیطانوں سے سادہ لوہوں سے سادہ لوہوں سے نہ بھٹکے ہوئے انسانوں سے جنگ لڑنی ہے ہمیں ہم کو خطرہ ہے ہم کو خطرہ ہے یہ ہلال بھائی آپ کی نظامت میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت امدہ ارشاد نظامت ہے آپ کے ایک مرتبہ ہمارے مہمان ناظر صاحب کے لئے آپ لوگ تعلیہ بجائیے کہ آپ لوگ جو ہے پھول پر میں اپنے مہمان کا کس طرح خیال رکھتے ہیں تعلیہوں کو خوب بلند آواز سے یہاں تک آواز آئے کہ آپ اپنے مہمان کا کس طرح استقبال کرتے ہیں تعلیہ بجائیے ایک مرتبہ پھول پر والے تو حارون صاحب پھول جیسے ہیں اور پھول پر کا ذکر ہوا میرے سامنے پھول بھی آگئے بلکہ استقبال تو شکریہ مجھے کرنا چاہیے پھول پر آزم گڑھ والوں حارون نے کہا ایک دو مسرے آپ سب لوگوں کے استقبال میں میں یہ بول دیتا ہوں کہ آنکھیں ہیں جھیل جیسی تو چہرہ گلاب ہے آنکھیں ہیں جھیل جیسی تو چہرہ گلاب ہے جانِ گلاب نام بھی تیرہ گلاب ہے تو یہ سب پھول پر والوں کے پھول سے چہروں کے لیے یہاں پر آپ جنابِ حارون آزمی کو سماعت کر رہے ہیں تو اسی طرح سے زوردہ تعلیوں سے ایک بار دوبارہ سے استقبال کر دیجئے حسنہ وزائی فرما دیجئے ارزوں کی رسائی ہے کہا آپ تلکے ارزوں کی ارزوں کی رسائی ہے کہا آپ تلکے اب اُلجھانا اب اُلجھانا کریں پیار کے مہمانوں سے اب اُلجھانا اگر اجازت ہو دامنے وقت میں گنجائش اگر ہے تو میں ایک مطلع دو سیدھوں شیر پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جو میرے مہمان آئے ہیں وہ زیادہ آپ کے سامنے اپنے کلام بھی کر سکیں میں ایک گزل کا ایک مطلع دو تین شیر پڑھ کے ایک مطلع دو شیر پڑھ اجازت دے رہے بھائی ارشاد ہے جو آگے بیٹھے تھوڑا ان کی زیادہ ذمہ داری ہیں تالیے بچا کے تھوڑا خودصورت بنا دی جگہر یہ ماحول جی پڑھئے ابھی بجے گی انشاءاللہ چاہت کو تیری میں نے ہر لمحہ بہت ڈالا چاہت کو تیری میں نے ہر لمحہ بہت ڈالا چاہت کو تیری میں نے ہر لمحہ بہت ڈالا چاہت کو تیری میں نے ہر لمحہ بہت ڈالا تم نے تو مجھے اپنا دیوان بنا ڈالا واہ واہ اچھا اچھا ہے واہ تم نے تو مجھے اپنا دیوان بنا ڈالا بہت ہی اچھا سن رہے ہیں آپ بس اسی سنجیدگی کے اشارت یہ بھی سماعت کر لیں ہر سمت ادھیرا ہے ہر سمت ہے تاریکی ہر سمت ادھیرا ہے ہر سمت ہے تاریکی یہ کیسی مصیبت میں یہ کیسی مصیبت میں تم نے ہے مجھے ڈالا یہ کیسی مصیبت میں کیا کہنے اور یہ شعر حلال بھائی آپ کے حوالے سے تمام سامین تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں بطور خاص انجان مسافر ہوں میں عشق کراہوں کا اے نوجوانوں یہ شعر آپ کے لئے ہے انجان مسافر ہوں میں عشق کراہوں کا تم نے تو مجھے مجھ سے کس طرح چھوڑا ڈالا تم نے تو مجھے مجھ سے کس طرح چھوڑا ڈالا قیامت تم نکلا نہ کرو گھر سے ہو جائے محبت کی دنیا نہ تہو بالا بہت بہت نوازش جناب خارون آزمی صاحب تھے نوازش نوازش راہ